فَلْشِتُ رَا يَقُمُنِينَ تیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے کم کر دیا جائے انٹریس ریٹز زیادہ کر دیا جائے کم کر دیا جائے امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائے دروازے کھولتے ہیں ان کے جو گلومل ہوتی انٹرنیشنل پولیسیز ہوتی وہ تو دس دس پندرہ پندرہ سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر اور اس کے لئے بڑے سے بڑے تینٹ ٹین جو سب سے بڑے اطارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں سی آئی اے ہیں پینٹیگون جو ان کے فوج کا پرکس ہے گویا کے ان کا دفاع کا اور سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اس میں جو آپ بہترین انٹرلیکس یہ لے آتے ہیں بہترین جو ہیں ذہین لوگ بہترین ان کے جو ہیں پروفیسرز وغیرہ ان کے تینک ٹینکس مجھتے ہیں وہ بیٹھ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرتا ہے اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا یہ پالیسی مشکی جو کی تول جاری رہے گی چنانچہ اب آپ دیکھئے پہلا کام کیا کیا ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف ہائیٹ آس پر آئے کٹر اس کے نام ہے رام ایمانویل ایمانویل یہ قرآن نام ہوتے ہیں یہودیوں کے اس میں رام پہلے یہ کٹر ہے جو لکور پارٹی ہے اسرائیل کی جو کہ زیادہ سخت ہے زیادہ مذہبی ہے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے زیادہ رائٹسٹ ہے یہ اس کا تعلق ہے اس سے اس نے بن گیا ہے اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہیں فتح کے شادیانے میں جائے ہیں کہ اب ہمارا ہمارے راستے میں کوئی رکاوات نہیں بن سکتا اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ ہائیٹ ہاؤس کو دے جا کر بیٹھ گیا ہے چیف آف سٹاف ہائیٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف پورا سیکنٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے آثورٹی وہ رام ایمانویل کوئی ہیسائی کٹر یہودی کٹر یہودی نمبر دو غور کیجئے ایک ہندو کو اس نے اپنا مشیر بنایا ہے اس کے نام ہے سونال شاہ اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی متعصف قسم کی مسلمانوں کی بہت شدید مخالی جماعت ہیں وشوہ ہری پرشانت اس کا جو سٹوڈنٹ ونگ ہے بنجرنگ دل یہ اس سے متعجیر اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا ساؤتیشیا کے لیے ہوگا تب ہی تو ایک ہندو کے لیے آئے ہندوستانی کو لیے آئے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھئے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھئے وہ فساد جو چل رہا ہے ظہر الفساد و فی البرن والباہر میں ماں قسمتے ہیں جن ناس اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے اس جاؤوکم من فوقتگو اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احراب کے موقع پر فوجیں آئیں تھی تو وہ اوپر سے بھی آئیں تھی نیچے سے بھی آئیں تھی اوپر سے براد شمال اور مشرق اور جنود جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا اس وقت میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف تین دجالیت کے اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے یہ جو ساری لوبی جو ہے زائنس لوبی اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زیوگانس بھی ہے ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برم کر دینے کا میڈل ایس کا ایک نیا نقشہ بنانے کا میڈل ایس کے اندر ایک گریٹر اسرائیل سٹیٹ بنانے کا اور وہ جو انہیں چار مقاہد آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب جو ہیں ان کو پورا کرنے کے ذر بات آگی تا رہی ہے اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کا کیا نقشہ ہے افغانستان میں چونکہ الکفر باللتن واحد آئی نوٹ کر لیجئے افغانستان میں مجھے عبلیس نے کبھی دیکھا تھا ایک خطرہ کے اندادہ کیا تھا اقبال نے اپنی عبلیس کی مجلس چورا جو نظم ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مجھے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہی یہ شر پیغمبر تو آشکارہ ہو رہا ہے یہ افغانستان میں چنگ اسلامیہ کام دافذ ہوئے اور امن ہو گئے ہنڈیڈ پرسنٹ ایک حکم سے پوپئی کی کاش زیرو ہمارے ہاں کے بڑے سیکیولر جو ہیں جانشور ہیں علامہ اقبال کے ساتھ دادے ڈاکٹر جاگری اقبال انہوں نے خود کہا کچھ دن رہ کر آئے تھے قابل میں طالبان کی حکومت کے دور میں واپس آ کر دار العلم حقانی اور اکوڑا خٹک میں تقریب کی ہے اور مجھ سے مان رہا کہ ہاں میں نے کہا تھا یہ بعد میں میں نے پہلے اخباری فستہ دی پھر میں نے خود مان رہا ان سے پھر کہا کہاں کھا تھا کہاں رب میں جو حالات قابل میں دیکھ کے آیا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جعوید اقبال کہہ رہا ہے روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سکل اور ذین رکھنے والے کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں قابل میں اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے نائن الیون کا ڈراما رچایا اپنے تیر ہزار آدمی مروائے چار ہزار یہودیوں کو مچا لیا پہلے دن کا آ گیا تھا آٹھ ہزار جہاں پر مارے گئے اس کے بعد بتایا کہ نہیں تیر ہزار آٹھ سو مرے گئے باقی کہاں گئے بیالیس تو کہاں گیا وہ معلوم ہوا وہ بیالیسی یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے انہیں معلوم تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جہاں پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ کودہ سا بیدان جگ میں تو امریکہ نیڈ سے پرل ہاربر یہ ان کی ہاں باقیدہ مقالعہ کچھ گئے وہ پرل ہاربر انہیں خود کروا کے اور پھر افغانستان پر جو فوج کشی کی ہے اور جو طالبان کی حکومت کو ختم کیا ہے لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ اور ہمارا علاقہ یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑے بسری دانشور شکیب ارسلام نے یہ لکھا ہے بہران ہوتا ہوں کہ انہیں بسری ہیں انہیں ہمارے حالات کا ایسا کیسے اندردہ تھا مہوران علیمیہ صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا اس نے کہا تھا کہ یہ جو دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں یہ جو صد کہلاتی ہے پامیر کی سطح مرتفع یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو ایک ہماریہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایس کی طرف اور ایک کوہندوکش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے وہ ہے مالکن کا پہاڑ یہ ٹرائنگل بنتی ہے بیس یہ ہے ادھر سے ہماریہ ادھر سے کوہندوکش اس خطے میں جو قوم آباد ہے سکیبر سلام کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نمزیں دوڑ بریں تو بھی کس خطے میں اسلام کی نمزیں جلتی رہے ہیں تو یہ علاقے ہیں ان سے خطرہ ہے اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط ادھر بنانا چاہتے ہیں ہر صورت ابھی کہا گیا کہ ہم کئی جنریشنز تک رہیں گی یہ جنگ تو کئی جنریشنز رہ چلے گی اور یہاں پر نوٹ کی ایک الکفر و ملت الواحدہ کا ثبوت کیا ہے افغانستان کے خلاف رسیہ بھی ان کی پیٹ تھپکتا ہے افغانستان کے خلاف چائنہ بھی وہ ان کی پیٹ تھپک رہا ہے بلکہ وہاں اپنی فوق بھیجنے کو تیار ہے اسے بھی اندیشہ ہے یہ مسلم فنڈمنٹلزم جو ہے اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنگھ کیاں جیسا بڑا میرا صعوبہ بہت بڑا علاقہ جو آپ کو نہیں آگ ہوگا اکثر کو ہم شروع میں جب پڑا کرتے تھے روسی ترکستان چینی ترکستان دو ترکستان تھے یہ روسی ترکستان کیا شب سمرقند اور بخارہ جیسے شہر اور یہاں کاشگر اور اقبال نے کہا ہے ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاشگر کاشگر وہاں ہے اور وہ مسلم تحزیب کا بہت بلا گہوارہ انہیں خطرہ ہے